اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے سب کا ٹھک ٹھاک ہے امید آئے کہ آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے جی خوش ہوں گے جی آباد ہوں گے آج جی آپ کا بھائی کافی دنوں کے بعد آپ سب کے لئے ویلاغ بنانے لگا تو ذرا ویلاغ لیٹ آنے لگا تقریباً ایک منت کے بعد تو جو جو اپنے ویورز ہیں وہ نراز نہ ہوئے گا اس ویلاغ کو دیکھیں اور انجوائے کریں آج کا ویلاغ جی ان بھائیوں کے لئے ذرا انٹرسٹنگ ہونے والا جو ہمارے بھائی ذرا ڈاگز کے شکیر ہیں ڈاگز کے اوپر آج کی ساری بقائدہ ویڈیوز ہوں گی ویلاغ ہوگا آپ کو اچھے اچھے ڈاگز دکھائیں گے تھامنیل دیکھ کے تو آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ کون کون سے ڈاگز ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو مزا آئے گا آج ہمارے بھائی ہیں جی احمد بھائی ان سے ملواتے ہیں ان کو آپ نے پرانے ویلاغ میں دیکھا ہوگا جب شروع شروع میں میں نے وہ ویلاغنگ سٹار کی تھی تو چلے آئے آپ کو ملواتے ہیں آج جی اسلام علیکم جی احمد بھائی کی حالہ ٹھیک ٹھاک ہے باز ٹھیک ٹھاک تو سنائے آپ ایک کرسہ گائب رہے ہیں کدھر گائب تھے میں تمہور بھائی چلا گیا تھا اچھا ابھی ایک منت ہوئے آئے ہیں ٹھیک ہے لے جی میں اور احمد بھائی آزرا گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جو شوشکار ہے وہ سارا دکھاتے ہیں تو چلے آئیں نکلتے ہیں یہ لے جی جناب ہم پہنچ آئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا ہمارے بھائیاں جی جگنو بھائی ان کے پاس ہم پہنچے ہیں ٹھیک ہے جی اسلام علیکم جی ہاں جی بھائی کیا آلہ جی ٹھیک تھاک ہیں الہمدللہ آپ نے ٹھیک تھاک ہیں الہمدلہ ٹھیک تھاک ابھی ہمارے بڑے بھائیاں جی بھائی مہین اسلام علیکم بھائی ٹھیک تھاک آپ سنائیں صحیح طبیعت کا یہ لے جی بھائی ہمارا کفی عرصے سے پلانٹ بان رہا تھا بھائیوں کے پاس آنے کا یہی بات ہے تقریباً کوئی ایک سال تو ہوئی گیا ہے ٹھیک ہے تو آج اللہ کیا جی اللہ نے آج ملانا تھا ہمیں تو ہم یہ میرے پاس آتے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ میرا چکر نہیں لگ سکا تو آج ہم نے بھائی کو کہا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں بس ٹائم نکال دے نکال دے آئے تقریباً سال ہو گیا سال کے بعد یہ بڑی بات ہے سال کالے انہیں کہا ہے نہیں بھائی جان کوشش تو بڑی کیا کئی دفعہ پلانٹ بنا ہمارا کیوں عمران بھائی ادھر آئے نا ذرا آپ گوائیں آپ ذرا ان کو بتائیں کہ ہمارا کتنی دفعہ پلانٹ بنا ہی در آنے کا چار پانچ دفعہ تو بنا ہی کئی دفعہ ہمارا پلانٹ بنا ہی ایک دفعہ ہم نے کال بھی آپ کو کی تھی نہیں ہم ذرا آگے گئے ہوئے تھے تو میں نے بھائی کو بولا جو میں واپسی پہ رابطہ کروں گا تو پھر یہ فون کی گھر بھول گیا تو رابطہ نہیں ہو سکا تو آج بھائی کے پاس آئے ہیں جیسے کہ آپ سب بھائیوں کو میں نے انٹرو میں بتایا ہے کہ جی بھائی کا کینل ہے بڑا زبردست تو ابھی جو ان کے ڈاگز ہیں وہ بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہیں جی باری باری وہ ڈاگز جو ہے ہمیں دکھائیں اور ساتھ پہ ان کی ڈیٹیل بتائیں تو چلے آئیں پھر لگو اگے یہ بھائی کی پہلی فیمیل ہے تو آئیں آپ کو سب سے پہلے فیمیل دکھاتے ہیں پھر اس کی ڈیٹیل پوچھتے ہیں یہ فیمیل ہے جی اس کا نام کیا بھائی بیلا 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 یہ بیلا جی روٹ بیل اور فیمیل ہے یہ آپ لوگ چیک کریں اس کا فیس دیکھیں تو چلے آئیں ابھی بھائی سے اس کی ڈیٹیل پوچھتے ہیں اتنے تھوڑا جگہ ہم ہو چلو جی ہاں جی بھائی جی آپ اس کی ڈیٹیل بتائیں ہمیں اور کیمرے کی طرف دیکھیں اس کی ڈیٹیل جی اس کی ایج ہے ایک ریبن ستارہ سے اٹھارا ٹھیک ہے ایک بریڈلی ہے اچھا اس کا پہلا لٹر تھا گیارہ بچ گیارہ بچوں کا تو یہ آپ نے پہلی ہیڈ پہ اس کو میڈ کروایا تھا سیکنڈ ہیڈ سیکنڈ ہیڈ صحیح ہے تو بچے سروائیف کار گئے تھے سارے سروائیف کار گئے تھے ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی ٹیپس بتائیں نا کہ بریڈ لینے کی ٹیپس کیونکہ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم نے میڈ کروایا فیمل کو اس نے بچے نہیں دیئے اس نے کنسیو نہیں کیا کچھ فیملز ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں یہ بچے ہی نہیں دیتی تو کیا ٹریک ہے اگر کوئی ٹریک ہے تو وہ ہمیں ذرا شیئر کریں بائیزی ایسا ہے کہ آپ تو سب سے پہلے تو اس کا ٹائم پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیسے اس کو میٹ کروانا ہے اور کب میٹ کروانا ہے ٹھیک ہے اس ٹائم پتا ہوں اس کے لیے کافی سارے ٹیسٹ بھی ہیں ہم ہم ٹیسٹ کروانے صحیح ہے سایہ سایہ دن کا پتا چلے گا آپ میٹ کروائیں اچھا اس سے پہلے اس کی دیورمیں کریں ہم ہم دیورمیں کر کے اچھا ٹین دن کا بھی ہے پانچ دن کا بھی ہے اور سات دن کا بھی ہے سایہ ٹھیک ہے وہ کروا لیں مسیبوں کی بات ہے ٹھیک ہے چلیں چلیں ٹھیک ہے اس کو بند ہے ابھی جو نیکس ڈا آگے ہمیں وہ وزٹ کروائیں یہ لیں تجی جناب ابھی یہ سیکنڈ فیمیل ہے جی آئے ہیں بائی سے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ پوچھتے ہیں آہا جی بھائی سب سے پہلے تو ہمیں آپ اس کا نام بتائیں اس کا نام بیلا ہے اس کا نام بھی بیلا ہے اس کا بھی بیلا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ لیں جی آپ کو سب سے پہلے فیمل چیک کرواتے ہیں یہ فیمل ہے جی روٹویل اور فیمل آپ چیک کریں سارے بھائی اس کا فیس دیکھیں جی پراپر پنچ فیس اس کا فیس ہے کلر چیک کریں باڑی سٹریکچر چیک کریں تو اب بھائی سے اس کی ڈیٹیل پوچھتے ہیں ہاں جی بھائی جو پہلے فیمل دکھائی وہ اس کی بچی ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے تو اس کا نام آپ نے رکھا ہوا ٹھیک ہے تو اس کی ایج کیا ہوگی اچھا ٹھیک ہے تو اس سے ابھی تک آپ نے کتنی بریڈ کی اچھا ٹھیک ہے کتنا چار سال ایج بتائی ہے پان سال میں دو بریڈ صرف اچھا یعنی کہ پیچھے بھی اس نے کی ہوئی بریڈ اچھا اچھا ٹھیک ہے چلے زبردست ہو گیا تو چلیں ٹھیک ہے اس کو بانتے ہیں اب جو دوسرے میل ہے وہ دکھائیں ہمیں آپ یہ جی وہ فیمیل ہے جو پہلے ہم نے آپ کو دکھائی ہے ٹھیک ہے ابھی جو فیمیل دکھائی ہے جو ڈاٹر ہے اس کی ٹھیک ہے یہ ساتھ میں میل ہے جی بھائی مہنے دا نہ کیجئے میل فیفی فیفی یہ بہت اگریسیم ہے یہ بھائی سکیورٹی کا محصہ بھی بہت بست ہے چلے بند ہے اس کو میل نکالتے ہیں یہ دیکھیں جی راٹ ویلر کی یہ دہشت ہی تو ہوتی ہے اگر یہ اپنی یہ دہشت دکھائیں نہ آپ اس کو بندہ راٹ ویلر کیوں بولے کیوں ہے احمد بھائی تو احمد بھائی کیا کہتے ہیں پھر میل کے بارے میں جانور کیسے لگے ہیں آپ کو اچھا آجی امران بھائی آپ بتائیں شوک دیکھ کے پھر کیسا لگا ہے اچھا ٹھیک ہے چلے ابھی جی بھائی مل نکالنے لگے وہ دکھاتے ہیں آپ آپ کو ایک بی میل پائی کھولو بی بی میلی کھولو چلو ہوتے کھڑو سو جگہاتے پیچھے ذرا دیکھیں جی میل چیک کریں آپ لوگ سارے بھائی بھائی فی 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 اس کا نام ہے جی اور یہ سات میں جی فی میل لے کے آئے ہیں بھائی تو چلے آئیں جی اب بھائی سے اس کی ڈیٹیل پوچھتے ہیں میل آپ لوگ اچھی طرح دیکھ لیں وہ میں نے آپ کو ویڈیو میں تکھا دی ہے تو اب چلے بھائی سے اس کی ڈیٹیل پوچھتے ہیں ہاں جی بھائی آپ بھائی میں آپ اس کی ڈیٹیل بتائیں ڈیٹیل پوچھتے ہیں اکھا کڑی ہوں میل جی ذرا فریش ہو رہا ہے تو سات میں آنکھیں دکھا رہا ہے عمران بھائی آپ لوگ آگے آجیں آپ پیچھے کیوں ڈڑ کے کھڑے ہوئے ہیں ہاں جی بھائی ہمیں آپ اس کی ڈیٹیل جو ڈیٹیل ہے وہ ساری بتائیں یہ بھائی جی میل لیا تو ہم نے اسلامباد جی آج پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ایج ہے تقریباً ساڑے چار سال صحیح ہے تو ابھی آپ اسے سٹڈ وغیرہ کروا رہے ہیں اس کے بریڈنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بچے کیسے آ رہے ہیں اس کی بچی ہے نہیں ہاں ابھی جو فیمل کسی کی بچی ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام فیپی ہے یہ مارا بدماش ہے ٹھیک ہے جی وہ تو اس کی جو دہشت ہے وہ ہمیں مارا بدماش ہے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے ابھی تک اس سے کتنی فیمل میٹ ہوگی ہوں گی اس کی بھائی کافی بریڈیں ہیں اچھا امدازن کتنی ہوگی ہوں گے مجھے یاد ہے اچھا 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 تو بریڈ آگی تھی اس میل کی کیا حاصیت ہے اس کی ہوبیاں بتائیں اور جو اس کے نیگٹی پوائنٹ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں اس کی حاصیت یہ ہے بھائی جی کہ یہ چھوڑتا نہیں کسی کو دیں اچھا اچھا ٹھیک ہے ابھی میں نے بریڈ لیا حسکی کی اچھا اچھا ٹھیک ہے اور آپ نے دوسرے گھر میں آکے رام سے سوڑ دیں پوری پوٹیکشن سنبالدہ سارا پیچھے صحیح ہے نیگٹی پوائنٹ یہ ہے وہ زیادہ ہو گیا ہو گیا اچھا 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 ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے فرس ٹائم بچہ رکھنا ہو کو پیٹ رکھنا ہو ان کو آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ راتوائلر رکھیں راتوائلر کن لوگوں کو رکھنا چاہیے ذرا یہ بھی بتائیں جانوروں کا ٹھیک ہے یعنی ان کو ٹرین کیسے کرنا ہے ٹرین یہ یہ سوشلائز کریں ٹھیک ہے تو اگر ابھی اس کو میں پکڑوں تو یہ مجھے پکڑنے دے گا میں اس کو پکڑ لو یا مجھے پکڑ لے ایک کامی اڑا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اب آپ اس کو باندھیں اب ہاں میں جو جرمن شیفرز ہیں ٹاپ کوالٹی کے وہ دکھائیں دیا میں اس کو باندھ کے آئیں ہم زوجہ پکڑ میں چلیں گئے ادھر لیا کیا ہوں تسیہاں بھائی اگے ہو کہ انہوں تسی کال کرونا بلاوست یہ میل چیک کریں جی ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ کا کمنٹ لازمی کریئے گا ٹھیک ہے ہمارے جو بھئی ڈاغ لیور ہیں وہ یہ چیز دیکھ کے بتائیں گے ٹھیک ہے جی دیکھیں جی ماشاءاللہ پوس چیک کریں اس کا جو بھائی ڈاغ لیور ہیں جو بھائی ڈاغ لیور ہیں چاہ رو آجو موسیقی موسیقی یہ لیں جی میل آپ لوگ انہیں دیکھ لی ہے تسلی کے ساتھ تو اب ہم بھائی سے اس کی جو بقیدہ ڈیٹیل ہے وہ ساری ملوم کرتے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں ہاں جی بھائی اب ہمیں آپ بتائیں جی اس کے بارے میں اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہمیں بتائیں شیئر کریں ساری اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہ ہمارا پھولا بچہ ہے اچھا ٹھیک ہے اس کا نام کرس بوم بلیک ہواک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس کی ایج تقریبا ہوگی ہے پون سال کے قریب ہے صحیح ہے پون سال کے قریب ہے تو میں نے تو بھائی اس طرح ہے کہ جو جرمن شہفٹ ہیں وہ بہت کام دیکھے ہیں اس کی جو ہائٹ ہے اور اس کا جو ہیڈ فیس ہے وہ سب سے پلاس پوائنٹ ہے اس کا تو اس کی بھائی تقریبا ہائٹ کتنی ہوگی آپ کے اندازے کے مطابق قریبا کچھ چوبیس پچیس انچوں ہوگی میرے حیال سے ٹھیک ہے تو اس کی آپ بریڈنگ اگرہ کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے تو کیسے آ رہے ہیں بچے اس کے وہ سامنے اس کی بچی ہے ٹھیک ہے چلیں جی اس کی جو بچی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد تو بچے اس میں زیادہ سٹرکوٹ آ رہے ہیں کہ لانکوٹ بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر لانکوٹ فی میل کے ساتھ اس کی میٹنگ کرائی جائے تو اس میں پھر آئیں گے لانکوٹ بچے جو لانکوٹ پیر ہوتا ہے نا اس میں بھی سٹرکوٹ آتے ہیں ٹھیک ہے سٹرکوٹ سے نکل گئے لانکوٹ کے ترکے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ سٹرکوٹ میں سے لانکوٹ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ بنے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہیڈ چیک کریں میل کا ابھی اس کی اتنی ایج بھی نہیں ہے اور اس کا پنجاج بھائی جان بلکل یہ دیکھیں شیر کی طرح اس کے پنجے ہے یہ آپ چیک کریں میں نے فوکس کیا آگا آنکھوں چیک کریں فرنڈ پنجے اس کے یہ دیکھیں نہیں آنکھیں چیک کریں اس کا مزل چیک کریں چیک کریں چلیں بھائی اب اس کو باند دیں جو فی میل ہے اب وہ لے کے آئیں چلیں اس کو آگے لے کے جائیں ذرا یہ دیکھیں جی یہ فی میل ہے اس کو ذرا کھڑا کریں جی صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس کھڑی ہے یہ فی میل ہے جی آپ چیک کریں ہاں جی بھائی اب اب ہمیں اس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اس کی ڈیٹیل یہ ہے اس کی ایج ہے نائن منس نائن منس ٹھیک ہے اور یہ جو میلہ پہنے لے کے آئے تھا بڑا جی جی ٹھیک ہے اچھا لارا 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 دتا اچھا یہ ہمیں سٹڈ کی ملی ہے اچھا 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 ٹھیک ہے یہ لانگ کوڑ میں ہے یہ لانگ کوڑ میں ہے بچھا ٹھیک ہے ابھی تو میرے ہر سے کچھ شیڈنگ گئرہ اس نے کی رہی ہے کچھ گرمی شرمی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے بھائی باندے اس کو یہ لینجی بھائیو یہ تھے جی بھائی کے جانور سارے آپ بھائیوں کے ساتھ ایک ایک جانور کی ہم نے ڈیٹیل شیئر کی ہے تو آپ بھائی سارے بتائیے گا جرمن شیفٹ ہے جو میل آپ کو لکھا ہے یہ راتو والر میل امید ہے کہ آپ کو ہمارے ڈاکس کی آج انفرمیشن تھی اور ہمارے جو ڈاکس تھے وہ آپ کو پسند آئے پسند آئے ہوں تو لائک کمنٹ جو ہے وہ لازمی کریے گا ٹھیک ہے تو جونسہ میل آپ کو اچھا لگ ہے اس کا نام لے کہ آپ نے کمنٹ لازمی کرنا جو آپ کا فیورٹ ہے وہ آپ صاحب نے بتانا ہے ٹھیک ہے اور سبسکرائب بھی لازمی کریے گا کیوں بھائی کی کرنا ہے سبسکرائب لازمی کریں کیوں امران بھائی لازمی سبسکرائب کریں آجی احمد بھائی یہ لیجی بھائیو کہتے ہیں جی تین بھائییں ہوڑا تو بندہ جنتی ہو جاتا ہے تو بھائیو آپ تو سبسکرائب تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا ایک تو بلاہ کافی عرصے کے بعد آیا اور اگر پسند آیا ہو تو لازمی آپ بھائیوں نے جی جو ہے نا سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر بھی لازمی کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ لے جناب ابھی تک ہمارے بلاہ کی جو سب سے زیادہ مزے در چیز ہے نا وہ آپ بھائیوں کے ساتھ میں شیئر کرنے آیا ہوں ٹھیک ہے جی تو آپ کو دیکھ کے مزہ آجے گا لیکن شرط ہی ہے کوئی بندہ مانگے نا بھائی مانگنے والا کام کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو باقی دیکھ کے انجوا ہے آپ سب بھائی کرے لازمی تو چلیں آئیں اب آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ لیں جی بھائیو یہ ہے جی وہ سرپرائز جو آپ بھائیوں کو ہم دکھانے لگے ہیں جگنوں بھائی آڈ آئیس جیڑے بچے نے او تو پھڑ کے نا دیا کھانے چیک کر یہ دیکھیں جی ٹیڈی بھی ہر کیا بات اُلٹا کریں اس کو اور چیک کرائیں یہ دیکھیں جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے چلیں اب دوسرا کلر پکڑیں اے اے پھڑو اے پھڑو یہ دیکھیں جی سارے بھائی یہ پیچھے جین کی ماتا آگئی ہے وہ اندر چلیں گے اس کو انٹرسٹ نہیں ہے ہمارے میں یہ دیکھیں جی اے کندیا ہے جو بے یہ دیکھیں جی کوڑ چیک کریں ان کا کیا بات ہے کیا بات ہے پراپر بولی کوڑ میں آگی مدر ذرا فیڈ شیٹ کروا رہی ہے اس وجہ سے تھوڑی سی ویک ہے یہ دیکھیں جی ان کی ماں بھی آگئی ہیں بھائی انہوں پھڑو ہم بلیک میں ہاں جی بلو میں ہے یہ جی بلو آئیز میں ہے ٹھیک ہے ابھی جی تھوڑے بچھوٹے ہیں نا تو اس وجہ سے آپ کو آئیز ان کی صحیح نظر نہیں آرہی لیکن پراپر بلو آئیز میں ہے یہ بولی کوڑ میں کلر بھی جی اس کا بلو ہے ہسکی کی زبان میں اس کو بلو ہی کہتے ہیں اب کون سا رہ گیا جی جی مانگ یہ ان کے جی فیڈ کر رہے ہیں یہ میل ہے جی اس میں یہ دیکھیں جی ہسکی کے اندر جتنے کلر آسار اس میل میں ہے بلکل ایسے ہی ہے بلو وائٹ ریڈ ریڈ ایسے ہی ہے الٹا کریں ذرا اس کو یہ دیکھیں یہ ٹیل سے بلیک ہے پر وہ دوسرا بوس کی کلر ہے یہ کان چیک کریں اس کے آگے پنجے نیچے سے دیکھیں جس کو ساری بلیک مارکیں یہ دیکھیں آپ یہ نیچے سارے یہ میل ہے جی اصل میں جو اس کی پیورٹی پیورٹی اگر آپ نے ہسکی کی پیچان نہیں ہے نا ایسے پکڑیں جانور کو جتنا ہی رنگی سائیڈ پہ ہوگا اتنے ہی سائیڈ پہ بھی ہوگا ٹھیک ہے جتنے بھی بچے ہوں گے ایسے ہی ہوں گے آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ براؤن ہے جتنا کلر اس کا ہی سائیڈ پہ اتنے ہی سائیڈ پہ بھی ہے ٹھیک ہے بھون سے لے کر دن تک کیا بات ہے یہ کیا بات بھائی اس کو کہتے ہیں جی کوالٹی جو کوالٹی لور ہے وہ تو اس چیز کو پہچانتے ہوں گے ماشاءاللہ جی کیا بات ہے نیچے کریں ذرا اگے لے کریں کیمرے دیکھیں اٹھا کریں مو دکھائیں یہ اوڈ آئیز میں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے چلیں اب رکھیں ذرا ان کو ان کی ماتا کے پاس یہ جن کی ماتا ہے جو دیکھیں جی فیڈ کروا رہی ہے فیمیل جی آپ بھائی آپ کمیٹ کریں گے جی اس کا ہار کوئی نہیں فیمیل ہماری ہے جی بیمار ہے اس وقت ٹھیک ہے تو بچوں کو جی ہم ان کو ابھی پراپر فیڈ ہی کروا رہے ہیں ماں کے نیچے کامی ہوتے ہیں تو بھائی فیڈ لے کریں ذرا ہم ان کو ہم دکھائیں جن کو فیڈ کونسی کروا رہے ہیں یہ دیکھیں جی پوڑل کا بھی شوق کریں آپ اس پوڑل کے انہوں نے پراپر شیف کر دیا اس وجہ سے اس کی حالت آپ کو گہر لگری ہے پوڑل جتنے بھی ہے جی یہ سارے بالوں میں ہی جو ان کے اوپر ہے رونتا بھی خوبصورت لگتے ہیں ورنہ نیچے سے یہ کچھ نہیں ہوتے اور یہ جی سارے پپیز ہیں ہسکیس کے یہ دیکھیں آپ کو مزا آئے گا دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ٹیڈی بھی آ رہے ہیں سارے ہاں جی عمران بھئی کیسا لگا شوق آپ کو یہ دیکھیں جی ٹیڈی بھائیو یہ تا ہمارا آج کا سرپرائز ہے امید ہے کہ آپ سب پسند آیا ہوگا یہ جن کی مدر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ اس کے پپیز ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے ویڈیو کی آج کی جو سب سے ہائلائٹس تھی وہ ہائلائٹ ہماری ہسکی تھی ٹھیک ہے تو جن بھائیوں کو اگر ہسکی جو لور ہے میں نے بھی آپ کو پتا کہ ہسکی رکھا ہوا ہے اب آپ کچھ بھائیوں کو یہ لگے گا کہ شاید اس کے بچے ہیں اس کے بچے لیے وہ ابھی بچے ہیں اس کے بچے ہیں جی بیلا نام ہے اس کا تو آج کا جو ویلاغ ہے ہم آپ کی جو ہیپی اینڈنگ ہے ہیپی اینڈنگ جو ہے وہ آج کی ہم آپ اس ویڈیو پہ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا ویلاغ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہوگا تو لائک کمنٹ لازمی کریے گا اللہ حافظ